اسلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ کے لئے لے کے آئیوں بہت انفورمیٹیو بہت ہی زبردست ویڈیو کیونکہ بھائی بڑی عید قریب آ رہی ہے اور آپ کو پارٹی کرنے کے لئے اور قربانی کرنے کے لئے انشاءاللہ تعالی چھوڑیاں بگدے اور بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی پارٹی کرنے کے لئے آپ کو انگیٹھیاں سیکھیں اور گرل کی ضرورت ہوگی تو آپ کو سب کچھ ایک ہی جگہ مل جائے گا تو ویڈیو کو سکپ کیجئے بغیر دیکھئے گا لوکیشن میں نے آگے گائیڈ کر رکھی ہے اور ہاں آپ کو یہاں بڑے 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 برطن مل جائیں گے جس میں آپ گوشت رکھ سکتے ہیں گوشت آپ کو ایک ایک الگ الگ برطن میں رکھنا نہیں پڑے گا اور جو ہیں یہاں پر پلاسٹک کے برطن بھی آپ کو مل جائیں گے آپ کو یہاں پر ہول سیل مارکٹ میں یہاں پر سب کچھ ملے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا بلکل مت بھولیں ویڈین ویڈیو کی نام سے میرا انسٹرگرام ہے تو چینل جی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں سیکھیں ڈیفرنٹ طرح کی پتلی چھوٹی موٹی بڑی ہر تنہ کی یہاں پر سیکھیں آپ کو مل جائیں گے ڈیفرنٹ پرائز میں ان کی پرائز دو سو سے اسٹارٹ تھی وہ بہت ہی اچھی سیکھیں تھی یہ یہاں پر بہت ہی اچھی ورائٹی میں مل رہی تھے یہ کتنے تکی ہے یہ ساڑھے سوڑ پر درزن ہے یہ پندرہ سوڑ پر درزن ہے یہ پندرہ سوڑ پر درزن ہے اور اس کے ساتھ وہ سلاکے بھی ملیں گے سلاکے بھی ملیں گے اس کے ساتھ سرپ گیٹھیں وہ رک سے ہوتی ہے کتنے تکی ہو جاتے ہیں وہ ڈائی سوڑ پر درزن ہے ساڑھے چار سوڑت درزن ہے چودس سے پی بھدئ ہے بڑی والوں کی Aren'te کی ہے شوالت itters واہ یہ کونسے coal سے متیرئیل کی ہے یہ والی بلیک والی یہ لو اے کی اور اسٹ یہی لو اے کی اور اسٹ یہ موم تیریا ہے یہ کون سے مٹیریل کی ہے یہ والی بلیک والی یہ لوہے کی ہے یہ موٹے چادر کی ہے اچھا پندرہ سو کی ہے بھائی آپ کو یہاں پر بھائی سب کچھ گائیٹ کر چکا ہے کتنے تک کی مل رہی ہے یہ آپ کو یہاں پر ریزنیبل پرائز میں دے دیں گے آپ بارگیننگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بڑی بڑی کڑھائیاں بھی مل رہی تھی اور یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی انگیٹھی ہمیں مل رہی تھی انگیٹھی کتنے تک کی ہے یہ یہاں پر آپ کو ہر سائز کے تشلے بھی مل جائیں گے جس میں آپ گوشت رکھ سکتے ہیں آپ کو الگ الگ جگہ گوشت نہیں رکھنا پڑے گا تو جی میں آئے بھی ہوں لالو کھیت مارکٹ جو کہ بہت ہی بڑی مارکٹ ہے کراچی کی مل رہی تھی یہ دیکھیں یہ گرل یہ 350 کی دے رہے تھے دو سائز اس میں اویلیبل تھے ایک بہت بڑا تھا ایک بہت چھوٹا تھا بہت زیادہ چھوٹا نہیں تھا یہاں پر آپ کو بڑے 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 بھگونے مل جائیں گے بہت بڑے سائز میں آپ کو یہ ساتھ سب کے لئے کھانا بنانا ہو تو انیوز بھی تھے نیو بڑتن بھی تھے سارے بڑتن تھے کچھ بڑتن یوز میں تھے سٹیل میں بڑتن تھے یہاں پر ڈیفرنٹ پرائز میں مل رہے تھے سب کی پرائز میں گائیڈ نہیں کر سکھی یہاں پر آپ کو بھگونے میں مل جائیں گے اور آپ کو یہاں پر ڈشویں بھی مل جائیں گے چھوٹی چھوٹی ڈشویں یعنی جس میں آپ بریانی سالن وغیرہ رکھ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی کٹوریاں گلاس سٹیل کے مل جائیں گے یہاں پر آپ کو اور یہ دیکھیں یہ چیز میں نے پوچھی تھی پرائز میں نے ان سے پوچھی تھی کتنے تک کھا ہے یہ دائیٹ سالن وغیرہ اور کوئلے کیسے دے رہے ہیں کوئلہ اسی روپے بھی لگتی اسی روپے اور بھائی آپ کو یہاں پر کوئلے بھی مل جائیں گے یعنی پورا بکرہ ایت کا سمان چھوٹیاں مل جائیں گے ابھی آگے جا کے میں آپ کو چھوٹیاں بھی دکھاؤں گے اتنی ورائیٹی تھی چھوٹیوں میں اتنی زیادہ ورائیٹی تھی بھائی یہاں پر لوہیں کی شریہ اور اسٹیل کی شریہ تھی بہت زیادہ ورائیٹی تھی چھوٹی تھی بڑی تھی کچھ بہت زیادہ بڑی تھی انپورٹٹ شریہ بھی تھی اسٹینلس اسٹیل کی اور انجوز شریہ بھی تھی ایسا نہیں ہے یہاں پر یوز ہی سامان ملتا ہے بہت اچھی اور ایسن ہے بھائی ہولسل مارکٹ لالوکیت کے سب سے بڑی مارکٹ ہے یہ کراچی کی یہاں پر یہ دیکھیں اور بھی جگہوں پر آپ جائیں گے تو آگے آپ چلتے جائیں گے بہت زیادہ لمبا ہے یہاں پر آپ کو اور جگہ پر سیکھیں مل جائیں گی اور یہ انگیٹیاں مل جائیں گی یہاں پر بہت زیادہ جگہ پر یہ بزار لگا پتا بہت سارے لوگوں نے یہاں پر لگا رکھا تھا بزار کچھ لوگوں نے ٹھیلے لگا رکھے تھے کچھ لوگوں نے زمین پر سٹال لگا رکھا تھا سب لوگ چوریاں بیچ رہے تھے کیونکہ بکرہ اتکا موقع اور ہاں میں آپ کو ایک بات بتاتی چلو چاند رات والے دن یہ سب بہت مہنگا ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ بگدے دیکھ رہے ہیں یہ سب لوہے کے بگدے ہیں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ چاند رات والے دن اس کی پرائس اور ہائی ہو جائے گی اور کوئلے کی پرائس بھی ہائی ہو جائے گی کوئلہ بھی ایک کلو دو کلو دھائی کلو کے حساب سے مل رہا تھا کوئلہ بند کوئلہ تھا یعنی اس میں چوپر میں پیک کر کے دے رہے تھے یہ اور ان کی پرائس بہت زیادہ ہائی ہو جائے گی یہاں پر بہت ساری چیزیں مل دی تھی سارا قربانی کا سامان مل رہا تھا اور آپ کی باربی کیو پارڈی کا سامان بھی مل رہا تھا یہاں پر اور برطن سٹیل کے بھی تھے یہاں پر سلور کے برطن بھی تھے بڑے بڑے بھگونے سلور کے تھے یہاں پر دیکھیں اور میں جگہوں پر آئی تو یہاں پر بہت ساری امپورٹڈ چھوڑیاں بھی تھی بہت اچھی ان کی یعنی بہت تیز چھوڑیاں تھی ہاتھ لگانے سے ہاتھ کٹ رہا تھا اور یہ دیکھیں ان بھائی کے پاس کوئلہ بھی مل رہا تھا اس سے اونٹ کا گوش کٹتے ہیں میرا بھائی بتا رہا تھا اونٹ کا گوش کٹتے ہیں گائیں کا گوش کٹتے ہیں یہاں پر ہر جگہ پر چھوڑیاں مل رہی تھی اور بہت اچھی ریزنیبل پرائز میں تھی نہیں ہوتی ہیں بہت اچھی چھوڑیاں کی ورائیٹی تھی کربانی کرنی ہو آپ کو اور آپ کے پاس چھوڑیاں نہیں ہوتا اور اس طرح کا سامانہ آپ کو ایک ہی جگہ مل جائے گا آپ کو الگ الگ جگہ جانا نہیں پڑے گا آپ کو یہاں پر ہر طرح کی چیز مل جائے گی یہ دیکھیں یہ پتھر میں نے دیکھا تھا اس پتھر سے جو ہے وہ چھوڑیاں تیز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ والی سٹک جو ہوتی ہے اس سے بھی چھوڑیاں تیز کرتے ہیں کسائی اکثر یہ سو روپے کی مل رہی تھی بہت ہی اچھی رینج میں مل رہی تھی اور یہ پتھر ایک سو بیس روپے کا مل رہا تھا بہت ہی زبردست پرائز لگی مجھے یہ بہت ریزنیبل پرائز ہے اور ہاں اگر آپ کی بارگننگ اسکلز اچھی ہے تو بھائی آپ کے تو اس بزار میں مزے ہو جائیں گے آپ بارگننگ کروائیں کم سے کم کروا کے لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر ہر چیز کے فکس پرائز دو ہر چیز بہت اچھی اور بہت اچھی کوالیٹی میں مل جائے گے آپ کو یہاں پر اور اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کیے اب اگر مت جائے گے کیونکہ بہت انفرمیٹیو ہے بکرائیت کے حوالے سے آپ کے لئے بہت اچھی ویڈیو ہے چھوٹا سا بگدہ میں نے دیکھا تھا یہ بھی بہت پیارا لگ رہا تھا بہت سویٹ سویٹ سا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ مشین دیکھیں یہ جو یہ نا اس میں آپ کیمہ پیش سکتے ہیں کباب کا مسالہ پیش سکتے ہیں کباب بنانے ہو بکرائیت پر تو یہ مشین لینے بڑی جلدی اس سے مسالہ پیش جائے گا اس کو سیٹ کر کے رکھ دیں اور اس سے مسالہ پیش جائے گا اور یہ چھوٹیاں اور بھی دکھا رہے تھے یہ والی انہوں نے چھوٹی دکھائی تھی یہ اور بھی اچھی تھی انپورٹٹ چھوٹی تھی بہت تیز تھی اس کی وہاں تھی ہم نے یہ بھی چیک کیا تھا کہ کئی گھراب چھوٹی کرنیا آپ چیک کر کے ضرور لیجئے گا چھوٹیوں کو ایسی مت لیجئے گا اور آپ کو اگر ان کی دھار کچھ کم لگے یعنی بہت ہلکی لگے تو آپ پتھر بھی لے سکتے ہیں وہ جو اسٹک جس سے کسائی تیز کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں اور ہاں یہاں پر صرف سٹیل کے بگدے میں مل رہے تھے یہ دیکھیں یہ سٹیل کا بگدہ ہے لوئے کے بگدے میں میں آپ کو دکھا چکی ہوں چھوٹے سائز کے بھی مل رہے تھے بڑے سائز کے بھی مل رہے تھے اور یہ والی جیک ہیں یہ جو اینا اس سے اس کو بتا نہیں کیا بولتے ہیں درادی کچھ ایسے ہی بولتے ہیں اس سے جو اینا گوشت کٹتے ہیں بڑے آرام سے گوشت صاف بھی ہو جاتا ہے چرپی وغیرہ صاف ہو جاتی ہے اور آپ اس کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کسائی وغیرہ اکثر استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ان بھائی کے پاس بھی کلھاڑا مل رہا تھا یہ بہت اچھا لگ رہا تھا اس سے گوشت وغیرہ کٹتے ہیں گائے کا اور اونٹ کا اگر آپ نے اونٹ لیا ہے تو آپ یہاں سے کلھاڑا بھی لے سکتے ہیں اونٹ کے گربانی بڑے ہی آرام سے ہو جائے گی یہاں پر یہ سلے بھی مل رہی تھی سل جس پہ جو ہے نا آپ کباب کا مسالہ پیس سکتے ہیں آپ کے اگر لائٹ نہیں آرہی ہے تو یہ سل آپ کے لئے بہت کام آ سکتے ہیں آج کل لائٹ کا مسالہ ہر جگہ ہے ہمارے یہاں بھی ہے کراچی میں بھی بہت مسالہ ہے لائٹ کا اور اگر آپ کو چٹنی بنانی ہو چٹنی کو بھی آپ اس سے پیس سکتے ہیں سل پہ پیس سکتے ہیں یہاں پر بڑے بڑے تشلے مل رہے تھے یہاں پر اسٹیل کے بھگونے بھی مل رہے تھے اور سلور کے بھی بھگونے مل رہے تھے آگے بھی اور جگہوں بھی برطن مل رہے تھے پلاسٹک کے برطن میں مل رہے تھے بھکرائیت کے حوالے سے بہت زیادہ سمان یہاں پہ آئے تھا بہت زیادہ بھرائیٹی آئے ہوئی تھی بڑے بڑی ڈنگیاں بھی مل رہے تھے یہاں پر لکڑی کے چمچے ڈوئیاں وغیرہ سب مل رہی تھی چھنیاں بھی مل رہی تھی یہ دیکھیں یہاں پر کتنا برش تھا ان بھائی کے پاس یہ سلور کے بھگونے بھیج رہے تھے یہاں پر کافی جگہ نیو نیو سمان لگا ہوتا ہے یہ سمان پورانا تھا سمان بلکل نیو تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سمان پیک بھی ہے پلاسٹک کے اندر اور یہاں پر دیکھیں پلاسٹک کی بھائلٹی بھی مل رہی ہے آپ کو اگر گوش ڈال لیں تو گوش اس میں بھی ڈال کے لے کے جا سکتے ہیں آپ کو جیسے اوپر لے کے جا رہا ہے گوش دیکھیں ہمارے یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ گوش نیچے سے پھر اوپر آتا ہے تو آپ بلٹیوں میں بھی لے کے آ سکتے ہیں بڑے بڑے تشلوں میں بھی لے کے آ سکتے ہیں یہاں پر چولے بھی مل رہے تھے اگر آپ کو یوز چولا چاہیے تو یوز چولا بھی آپ کو یہاں پر مل جائے گا نیو چولا چاہیے نیو چولا بھی مل جائے گا اور بہت ہی اچھی فرائیٹی تھی چولوں کی یہاں پر چلے صحیح بھی جائے ہیں آئی ایم لوگل وزار میں آئے ہیں بہت بڑا وزار ہے اندر تک کا یہ لوگل وارگیٹ میں یہاں کا وزید کافی دفع کیا ہوا ہے اور بہت ہی اچھی پرائز میں یہاں پر بہت اچھا سامان مل جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ہائی جگہ پر جائے اور وہاں سے سامان لیں آپ کو اگر ایک دو دفع کے لیے پارٹی وغیرہ کرنی ہے تو آپ یہاں سے سامان وغیرہ لے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ سامان اٹھائیں اور پھر پارٹی کر کے واپس دے دیں آپ سامان خریدنے بعد میں کام آ جاتا ہے بہت اچھی رینج میں مل جائے گا آپ کو یہاں پر یہ دیکھیں یہ پلاسٹک کے بڑھتنوں کے پلاسٹک کی چیزوں کی کافی زیادہ چیزوں کی یہ دکان تھی ان انکل نے لگا رہا کی تھی ان کے پاس کافی زیادہ فرائیٹی تھی چھنیاں پر مل دی تھی جو بیکنگ کے لیے استعمال ہوتی مجھے کافی اچھی لگی تھی ان کے پاس چھنیاں وہ کافی میں نے اور جگہوں پر بھی دیکھی ہو یہاں پر بہت اچھی مل رہی تھی وہی کالیٹی تھی اور پرائیس بلکل کم تھی بہت کم پرائیس تھی اور ہولسل مارکٹ ہے یہ یہاں پر آپ کو کٹر بھی مل جائے گا یہ کٹر بھی مجھے اچھے لگ رہے تھے دیکھیں یہ سٹیل کی ڈنگیا وغیرہ یہ سب مل جائے گا آپ کو یہاں پر کافی سارا سامان لگا ہوتا ہے ان انکل نے بیچ رہے ہوتے ہیں انکل اور کافی رشتہ ان کی دکان پر بہت زیادہ رشتہ اور یہ دیکھیں ایک اور چیز ان کے پاس مل رہی تھی یہ دیکھیں یہ جو ہے نا آپ اس میں مسالہ وغیرہ پیس سکتے ہیں جیسے لائٹ نہیں آرہی ہو تو آپ اس میں مسالہ وغیرہ پیس لیں یہاں پر بھی لکڑی کی ڈنگیا وغیرہ مل رہی تھی یہ مجھے اچھی لگی تو میں نے دیکھا دیا آپ کو یہ دیکھیں جس چنگی میں بات کر دی تھی ہائی جگہوں پر ملتی ہے تھوڑی مہنگی ملتی ہے ان کے پاس اور بھی چیزیں مل رہی تھی مگر میں نے زیادہ ایکسپلور نہیں کر رہی تھی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تتہ کے لئے اللہ حافظ